نمشکار میں ہوں پوانتیاگی اتر بردیس کے مافیا ڈون اتیق احمد کی ہتیا کیا ہوئی پورے دیش کی بپکشی پارٹیاں ایک دم سے ایسے بوکھلا گئی جیسے لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی پارٹی کا بڑا مہتپون کارکرتہ مارا گیا ہے حالانکہ دیش میں ہتیائے ہونا اور وہ بھی اپرادیوں کی کوئی نئی بات نہیں ہے دیش کے اندر انکاؤنٹر ہونا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ انکاؤنٹر پولیس تب کرتی ہے جب وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ سامنے والا اپرادی اتنا کھنکھار ہے کہ وہ دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ ان پولیس کرمیوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے جو اسے گرپتار کرنے کے لیے گئے ہیں آمنے سامنے کی فائرنگ ہوتی ہے اپرادی بچ کر بھاگ نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں کئی بار وہ پولیس پر بھی گولی چلاتے ہیں اور اس میں کئی ہمارے پولیس کے جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں بڑا آکڑا ہے اگر میں کیول یوگی جی کے شاشن کال کی ہی بات کروں گا تو آپ جان کر چونک جائیں گے کہ کتنے ہی پولیس کرمی ان اپرادیوں پر نکیل کسنے میں اور اتر پردیس میں لو این اوڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اتر پردیس میں جنگل راج جو بنا ہوا تھا اس کو رام راج میں بدلنے کے لیے ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں وہ آکڑا بڑا ہے لیکن ان آکڑوں کی کوئی بات نہیں کرتا اور جیسے ہی کوئی اتیک کوئی انساری ان پر جب کوئی کاروائی ہونے لگتی ہے تو کونگریس سمیت پورا بپکش ایک جو ٹھو کر کے کہتا ہے کہ صاحب جنگل راج آ گیا ہے یوگی جی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں پولیس کی ابھی رکشہ میں کیسے ایک بدماس مارا گیا صاحب اور اس پر تو آپ دیکھئے کچھ لوگ تو یوگی آدھتنا آدھ جی پر سیدھا آر اوپ لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہتیا ہے یہ تو سرکار نے گنڈوں سے مل کر کروائی ہے اس کے لیے پولیس اور سرکار جمعہ دار ہیں اگر مالی جیے یہ جو ہتیا ہے آپ سوچئے کہ اگر لائیو پروگرام نیو چینل پر نہ چل رہا ہوتا تو یہ جو نیریٹیو سیٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ تو صد کر لے جاتے جس طرح کا ان کو ایکو سسٹم ہے اور جس طرح سے ہم بیان دیکھ رہے ہیں لوگوں کے جس میں کونگریس میں اب کنیہ کمار آ گیا ہے اور انہیں تو حد پار کرتے ہوئے اس کیس کو دیش کے گرہ منتری امیش شاہ سے جوڑ دیا انہوں نے کہا لو این اوڈر کا معاملہ ہے اور اس میں دیش کے گرہ منتری امیش شاہ کو دیکھنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھوکڈو پولیسی چل رہی ہے اور یہ ہی نہیں کنیہ کمار نے تو امیش شاہ پر سوال اٹھا دیا انہوں نے کہا یہ ٹھوکڈو پولیسی چل رہی ہے امیش ساتھوں ایک بار تڑی پار گھوشت ہو گئے تھے اور اگر اس سمیں کنگریس کی سرکار میں جب تڑی پار گھوشنا کیا گیا تھا اور امیش ساتھ کے خلاف ایکشن ہو رہا تھا اگر یہ ٹھوکڈو والی پولیسی چل رہی ہوتی تو آج وہ دیش کے گرہ منتری نہ ہوتے مطلب وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کنگریس کے کارکال میں ہم نے کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں کری اپرادیوں کے خلاف تو آپ ایک راج نیتک دل کے نیتا کے ورد کاروائی کرتے ہیں جس کو کوٹ نے بری کر دیا آپ نے جس دربھاونہ سے دیش کے گرہ منتری امیش شاہ اور باقی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا یہاں تک کی جو آج کے پردھان منتری ہیں نرندر موڈی ان کو بھی فرجی کیسوں میں فسانے کی کوشش کی دوہجار دو کے دنگوں کے لیے آپ نے تو نرندر موڈی کو پورا صد کرنے میں پوری طاقت لگا دی تھی ایش ٹی ایف کے جو افسر ہیں ان پر پریشر بنایا گیا یہ تو ہمارے ریش کی نیائے پالکہ ہے اس کی جے ہو جس نے امیش شاہ اور موڈی جی کو باعجد بری کیا تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسا امیش شاہ کے ساتھ ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ویسا یوگی جی انساری کے خلاف کریں ویسا یوگی جی عتیق کے ساتھ کرتے تو بھئی عتیق کے ساتھ کیا کیا ہے یوگی جی کی پولس عتیق کو پکڑ کر لائی گجرات کی سابرمتی جیل سے اتر پردیس لے آئی اور ایک بار نہیں دو دو بار لے آئی سارا بھی پکش کہہ رہا تھا گاڑی پلٹ جائے گی گاڑی پلٹ جائے گی یہاں تک کی ایکو سسٹم والا میڈیا لائیو کوریج کر رہا تھا تیس تیس گھنٹے اور گجرات سے لے کر یو پیک تک کا راستہ دھابے پر اگر جو ہے عتیق احمد پشاب کر رہا ہے رک کر کے راستے میں تو اس کے پشاب کرنے تک کو لائیو دکھایا گیا اتنی شرمیں لانگ دی گئی اور یہ ساری قوایت اس لئے تھی کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یوگی سرکار میں گاڑی پلٹ جاتی ہے سابر بھئیہ گاڑی پلٹ جاتی ہے وہ وکاس دوبے تھا اور وکاس دوبے تو ہندو تھا اور آپ کو بتا دوں عتیق احمد کو جس طرح کا نریٹیو چلانے والا میڈیا تھا وہ اس سمیں بھی یہ نریٹیو چلا رہا تھا یوگی جنہیں اس سمیں نیاک جانچ کے آدیس دیے اور اس نیاک جانچ میں باقاعدہ یہ ریپورٹ میں کھل کر کے آیا کہ یہ فرجی نہیں تھا گاڑی پلٹی تھی اور اس میں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس پر فائرنگ کی گئی جس کے جواب میں پولیس نے فائرنگ کی اور وہ مارا گیا لیکن اس کے بعد بھی ان کو تو یقین نہیں ہے اس میں کچھ اس سمیں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اتر پردیش میں جنہوں نے اس میں بھی برامن اینگل ڈھونڈ لیا تھا یوگی جی تو برامن بھی رو دی ہے وہ کہہ رہے تھے صاحب یوگی جی نے وکاس دوبے کا تو انکاؤنٹر کرا دیا باقی کا تو نہیں کرتے پتب ایسا لوگ سوچتے ہیں جیسے کہ یوگی جی پولیس کو کہہ کے بھیجتے ہیں کس کو مارنا کس کو نہیں ارے بھائی موقع پر پولیس جاتی ہے پکڑنے کے لیے اور پکڑ کر جیل میں ڈالتی ہے دو بڑے کھنکار اپرادی جس میں اب ایک کو تو ہتیا کر دی گئی عتیق احمد اور مقتار انساری مقتار انساری کو پنجاب سے لے کر آئے یہی یوگی پولیس یہی یوگی جی کا شاشن تھا کہاں گاڑی پلٹ گئی اس کی سب لوگ کہہ رہے تھے گاڑی پلٹی کی اس کا انکاؤنٹر کر دیں گے انکاؤنٹر تو نہیں ہوا تو عتیق کا بھی نہیں ہوا جندہ ہی تھا اس کو اگر مارا ہے تو اپرادیوں نے مارا ہے لیکن کنیہ کمار کہتے ہیں کہ اتر پردیس میں تو ٹھوک دو پولیسی چل رہی ہے اصل میں بپکش کا درد کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس دیش کے بپکش کی ایک عادت بن گئی ہے کہ جو بھی راشت بھکت ہوں ان کا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ مرتے ہوں مریں وہ ان کا برا حال ہوتا رہے ہوئے اس کو تو بلکی یہ پریشان کریں گے جو بھی راشت بھکت لوگ ہیں ان کے اوپر تو آئے دن پرہار کرتے ہیں جراسہ ایک شب دھمو سے نکل جائے سپریم کورٹ تک میں چلے جائیں گے ان کے خلاب کیس کریں گے لیکن اگر کہیں کسی آتنک وادی پر پرہار ہو جائے وہ چاہے کوئی بھی کر دے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تو جو عتیق کا رونا رو رہے ہیں اس کے بیٹے اصد کا رونا رو رہے ہیں اشرب کا رونا رو رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں یوگی جی کو بدنام کرتے ہوئے کہ یوگی جی ٹھوک دو پولیسی کر رہے ہیں ان کو میں کئی بار بتا چکا ہوں پھر سے بتا دیتا ہوں کنیہ کمار جی آپ جو پریس کونفنس کر کے آروپ لگا رہے ہیں آپ بھی سن لیجئے اتر پردیس میں یوگی جی کے ابھی تک کے شاشن کال میں دس ہزار انکاؤنٹر ہوئے ہیں اور لگ بگ تیئیس ہزار پانسو اپرادیوں کو پکڑا گیا ہے تیئیس ہزار پانسو لگ بگ جو اپرادی پکڑے گئے ہیں گرپتار ہوئے ہیں یہ بہت بڑا آکڑا ہے اور اس میں جتنے مرے ہیں اپرادی پولیس کی گولی سے جس کو انکاؤنٹر کہتے ہیں انکاؤنٹر تو وہ بھی ہے جو ٹانگ میں گولی مار کے گرپتار کر لیے جاتے ہیں گھائل ہو جاتے ہیں وہ پولیس پر جو جبابی فائرنگ کرتے ہیں بھاگتے ہوتے ہیں اس ٹائم ٹانگ میں لگ گئی لیکن کوئی کھونکھار ہے بم لے رہا ہے پشٹل لے رہا ہے پولیس پر حملہ کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا پولیس کا کوئی نشانہ ایسا تو ہے نہیں آپ بھاگ رہے ہو گاڑی سے یا پیدل تو گولی چل رہی ہے اب گولی چلنے میں وہ یہ تو دھیان رکھا نہیں جائے گا کہ گھٹنے سے نیچے ہی مارنی ہے کوشش تو کی جاتی ہے گولی کہاں لگے گی تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے بتایا دس ہزار اینکاؤنٹر میں کل ماتر ایک سو تیراسی ایک سو تیراسی اپرادی مارے گئے پولیس کی گولی سے اور اس میں فورٹی تری تیتالیس لگ بھگیسے ہیں جو مسلم کمینٹی سے ہیں لیکن یوگی جی کو بدنام کرنے میں اور اتر پردیس کی پولیس کو بدنام کرنے میں یہ سارا بھی پکش خاص طور پر سماج وادی پارٹی اور کانگریس اس طرح سے جھٹ گئے ہیں جیسے مان لو یوگی جی کے شاشنکال میں روج اپرادیوں کو پکڑا ہی نہیں جا رہا کیول گولی ماری جا رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کنیہ کمار جواب دیں اتر پردیس میں دس ہزار اینکاؤنٹر ہوئے دس ہزار اینکاؤنٹر میں تیس ہزار کے لگ بھگ اپرادی پکڑے گئے مارے کیول ایک سو تیراسی گئے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ٹھوک دو پولیس ہی چل رہی ہے آپ اتر پردیس پولیس کو بھدنام کر رہے ہو اور یہ بھدنام کر رہے ہیں یہ ایک بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ راج نیتک دل کے نیتا کہ اگر اتر پردیس کی پولیس اس معاملے میں ڈی جی پی ایک ایف آئی آر کریں کنیہ کمار کے خلاب کہ تم یہ ہم پر آروپ لگا رہے ہو کہ اتر پردیس کی پولیس ٹھوک دو پولیس ہی کر رہی ہے فرجی انکاؤنٹر کر رہی ہے آپ نے کس بنا پر کس آدھار پر کہا جانچ کمیٹی ہوتی ہے وہ جانچ کورٹ میں سممیٹ ہوتی ہے نیایک جانچ ہوتی ہے ہر انکاؤنٹر کی ہوتی ہے ریپورٹ جاتی ہے کورٹ تک اور آپ کسی کو یہ کہہ دیں گے بس کہ وہ فرجی انکاؤنٹر ہے مطلب پولیس کو ساباسی دینے سے تو کہے کہ پولیس نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپرادیوں کو پکڑا ہے لو ان اوڈر کی سیچویسن کو کنٹرول کرنے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے گھر کے پاس میں کئی بار رات کو نکلتا ہوں اس پیسلی یہ دیکھنے کے لیے چلو بھائی کیسا ماہول ہے دیکھتے ہیں میں بھی یوگی شاشن میں رہ رہا ہوں لوگوں کو تب کہہ پاؤں گا جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا میں دیکھتا ہوں کہ چورائے پر دو دو گاڑیاں رات کو کھڑی ہوتی ہیں رات کے دو بجے تین بجے پولیس کی گاڑی تو ہمارے لیے اور ایسی پولیس کو یعنی کوئی بدنام کرے کہ وہ تو فرجی انکاؤنٹر کرتے ہیں فرجی کیس کرتے ہیں یوپی میں تو ٹھوک دو چل رہا ہے ارے بھائی یوگی آدیت نات کو آپ اکساؤ گے اور یہ کہو گے کہ دیکھئے اتیق کے گرگوں نے حملہ کر دیا امیس پال پر کہاں سوری ہے سرکار تو انہوں نے بول دیا سب مٹی میں ملیں گے جو بھی اپرا دی ہے اس میں نہ ہندو نہ مسلمان ہیں اور اب تو آنکڑے جا رہی ہوئے ہیں میں بتا رہا ہوں ایک سو تیراسی میں لگ بک تیتالیس ایسے ہیں جو دوسری کمیونٹی کے ہیں اتیق ہو گیا ساری ٹائپ کے لوگ ہو گئے اور باقی تو ہندو ہے لیکن ایسا اس میں یوگی جی کو بدنام کرنے کا شریعت چل رہا ہے جیسے کی یوگی جی ایک وشیش کمیونٹی یعنی مسلم ہوگے بھرو دی ہے اس بات کو دیش کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر اتر پردیس کے مسلمانوں کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ وہ اگر بدنام کیے جا رہے ہیں کہ بھائی اس میں آپ یہ بھی تو بدنام کر رہے ہیں نا کہ اپراہت جادہ تر وہ ہی کرتے ہیں کیا تو یہ ایک سڑین چلنا ہے سارے بپکش کی دکت ہے اصل میں کانگریس کی تو بڑی دکت ہے کانگریس کو آپ دیکھئے ان کے نیتاں ہیں بہت بڑے وہ کہہ رہے تھے حافظ سہید جی ایک انٹرنیشنل آتنکوادی چھبیس گیارے کے لیے دوشی اس کو کہہ رہے تھے حافظ سہید جی اور آپ دیکھئے کہ چھبیس گیارے اجمل کساب جو آتنکوادی کئی ہتیاں کا دوشی ہے اس کے لیے پیر بھی کر رہے تھے یہی لوگ رات کو بارہ بجے کونٹ کھلوا دیا تھا فانسی نہیں ہونی چاہیے اس کو اس کو ہندو بنا کر پرستود کر رہے تھے اگر وہ جندہ مارا جاتا تو راج نہ کھلتے ان کانگریسیوں کے اور اسی طرح اس کانگریس کا کلچر دیکھئے کشمیر کے اندر جب سینہ کڑائی کرتی تھی تو یہ کہتے تھے سینہ اتیچار کر رہی ہے کشمیریوں پر بلاتکار تک کے عاروپ لگا دیئے مانا بدکار سنگلٹن کھڑے ہو گئے اور اگر سینہ پر پرہار کر رہے ہیں وہ دھوکے سے حملے کر رہے ہیں آتنکوادی یا پتھر باج ان پر پتھر مار رہے تھے تو یہ تو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں کشمیر میں روجگار نہیں ہے اس لئے وہ بھٹک گئے ہیں پانچ سو روپے دیہاڑی پر سینہ پر پتھر مار رہے ہیں یہ روجگار ہے کانگریسی کہتے تھے اس طرح سے پیلٹ گھن کا پریوگ رکوا دیا کوٹ تک میں چلے گئے یہ جو پتھر باج ہے نا یہ جو سینہ پر حملہ کر رہے ہیں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں گھاٹی میں ان پر پیلٹ گھن نہ چلے کیونکہ بھائی اس سے تو غیل ہو جاتے ہیں ان کی چنتہ ہوئی سینہ اور ارد سینک بلوں کی چنتہ کسی کو نہیں ہوئی یہ ہمارے دیش کے راجنیتک دل کے نیتہ ہیں سوچئے یہ جب ستہ میں تھے تو کیا کرتے ہوں گے آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں دلی کا باٹلا ہاؤس کانڈ ہوا کتنے بڑے نیتہ تھے کانگریس کے جو یہ کہہ رہے تھے سونیا جی کو تو رات کو نیند نہیں آئی یہ اپنے کو سمپیتھی دکھا کر یہ کیول ایک وشیش ورگ کو خود کرنا چاہتے ہیں تشتی کرن کے کارن اس دیش کے ٹکڑے کرا دیئے تشتی کرن کے کارن اس دیش کو سرائے بنا دیا تشتی کرن کے کارن آج لگوک چار کروڑ گسپیٹیے بھارت کے اندر ہیں اور یہ ان کے بھی پکش میں کھڑے ہیں اور اسی تشتی کرن کے کارن آج کوئی بھی آتنک وادی مارا جاتا ہے تو ایک طرف کہیں گے آتنک وادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن اس کے پکش میں کھڑے بھی ہو جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیس کے پولیس والے کچھ دوست ہیں میرے اور وہ بتاتے ہیں اپنی پیڑا بتاتے ہیں لیکن دکھت بات یہ ہے کہ ان کی پیڑا کو کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی نہیں سنتا ان کی جس کو مو اٹھا کے کچھ ملتا نہیں ہے وہ کہہ دیتا ہے جڑا کوئی گھٹا ہوئی نہ کرو سسپینڈ ایک دم پہلے پورا تھانا سسپینڈ پولیس پہ ہی بل چلتا ہے سب کا ان کو سسپینڈ کر دو تھوڑا بڑا عادی کاری ہے ٹرانسپر کر دو نہ بچے نہ پریوار نہ سکھ نہ سانتی اور ایک ٹینسن ایک ٹینسن پولیس کرمیوں کا رہتی ہے کہ اپنے ایریے میں شانتی کیسے استعافت کریں چور اچکوں پہ کیسے لگام لگائیں دوسری ان کے یہ ہے کہ یدی انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں ڈیوٹی نباتے سمیں کسی کو گولی مار دی تو سپریم کورٹ تک جب آپ دیتے رہو نوکری بھی گئی شانتی بھی گئی پیسے بھی گئے اور اگر نہیں ماری تو پولیس کر کیا رہی ہے پولیس کے ہوتے ہوئے لوٹ ہو رہی ہے کدھر بھی جینے نہیں دیتے اگر آج یہ دیش کا پورا بپکش اتر پردیس کی پولیس اور ایسٹی ایف کے ساتھ کھڑا ہوتا اور یہ کہتا کہ دیکھئے اتر پردیس کی پولیس کتنا بہترین کام کر رہی ہے کہ جو مافیا ہیں یہ مافیا بھی شبد چھوٹا ہے آتنک وادی ہے یہ آتنک وادی ہیں ان کا آتنک ہے اور ابھی آپ دیکھئے مقتار انساری ابھی جیل کے اندر بند ہے اس کا قصہ زیادہ لمبا بتانے کی جڑت نہیں ہے کشنانند رائے بی جے پی کے ایم ایل اے ان کو مارا ایکے سہتالیس سے ان کی ہتیا کی گئی تھی بلٹ پروف گاڑی ان کے پاس تھی اور یہ سوتر بتاتے ہیں کہ پولیس کو جانکاری تھی سماج وادیوں کی سرکار تھی اس کے بعد بھی ہتیاروں کو روکنے کا پریاس نہیں ہوا جمانت تک مل گئی اگر کیس کرا تھا اور ایکے سہتالیس سے ہتیا ہوئی سڑک پر تانڈو ہوا اور اس تانڈو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ جو کشنانند ودھائک تھے ان کی سرکشہ میں اتر پردیس پولیس کے جوان اسلے کے ساتھ تھے ان کو بھی مار دیا گیا نربیان آرائن رائے اخلیس رائے منہ یادو شام سنکر رائے سیسنات سنگھ یہ پولیس کرمی تھے یہ سرکشہ میں تھے سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ اس سمیں ایک ودھائک کو سرعام سڑک پر مار دیا جاتا ہے پولیس والے بھی مارے گئے سرعام سڑک پر اور وہ کھلا گھومتا رہا آج اب سجا بلنے والی ہے لیکن کس طرح سے اس میڈیا نے اس بپکشی دلوں نے جب اس کو پنجاب کی جیل میں وہاں خاترداری کی جاری تھی اور یوگی جنہیں فیصلہ کیا کہ اس کو اتر پردیس کی جیل میں لائے جائے گا تو کیسا اللہ بچایا لائیو کوریج کرتے ہوئے اس کو ایسے بچا کے لائے جیسے بڑا کوئی دیش بکت آدمی ہے وہ کہ اسے بچانا بڑا جروری ہے یہ ایک کریکٹر بن گیا ہے یہ بہت چنتا جنک ہے پولیس کے ساتھ کھڑے ہونے کیا ہوشکتہ ہے ورنہ پولیس کا منوبل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے کون نوکری کرے گا کون بڑا آپسر بن کر اب آپ سوچئے دیش میں آئی پی ایس کون بننا چاہتا ہے بھائی آئی ایس بن کر بڑھیا ایسی والی گاڑی ایسی بنگلہ سارا کچھ اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بدھی متہ ایسی تھی اور کئی تو آئی ایس میں سیلیکٹ ہوئے لیکن انہوں نے آئی پی ایس میں جانا اپنا لقش رکھا تھا کیونکہ ان کو اپرادیوں پر لگام کسنی تھی اور جو کوئی آئی پی ایس بنتا ہے پوری پوری رات کئی بار جاگنا پڑتا ہے مہلائے بھی ہیں اس میں سب چاہتے ہیں ایش و آرام کی نوکری لیکن سکھ چین چھوڑ کر یعنی کوئی اپرادیوں پر نکل لگانے کے لیے جنون کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو کم سے کم شاواشی نہ دو تو اس کا بھروت تو نہ کرو یہ میری ایک اپیل ہے دیش کے وپکشیوں سے لیکن جس طرح کی راجنیتی کے چکر میں یہ پولیس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور پولیس پر سوال اٹھاتے ہیں بہت شرمناک ہے دیش کی جنتا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیتا راجنیتی میں کچھ بھی کریں لیکن جنتا کو ایسے پولیس کرمیوں کو ایسا سینہ کے جوانوں کو اور سینک بلوں کو سیلیوٹ کرنا چاہیے اور ان کا سمان کرنا چاہیے جو ہماری رکشہ میں دن رات لگے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور یہ ویڈیو ہر اس بپکشی پارٹی کے نیتاؤں تک پہنچا دو جو اس میں راجنیتی کر رہے ہیں بندے ماتروں